جمین پر، ہوا میں یا فرح سمدر میں جن آرمز اینڈ ایکیپمنٹ کا پریوگ ہوتا تھا آج ٹیکنالوجی کی وجہ سے ان میں بڑا پریورتن آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے ٹیکنالوجی نے دیفنس سیکٹر میں ایک نئے انکنونسنل وارفیر کو جن میں دیا ہے ٹرونس، سائیڈر وارفیر، بائیو ایپنز اور اسپیش ڈیفنس جیسے انیک ایلیمنٹ ڈیفنس سیکٹر کے لیے چنونتی بن کر اس سمیں اوبرے ہیں آج کنونسنل وارفیر کا جو سروب ہم اپنے آس پاس دیکھتے ہیں وہ آج سے پچاس ساٹھ سال پہلے کے سروب سے کہیں زیادہ الگ ہے جمین پر، ہوا میں یا فرح سمدر میں جن آرمز اینڈ ایکوپنٹ کا پریوگ ہوتا تھا آج ٹیکنالوجی کی وجہ سے ان میں بڑا پریورتن آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن ساتھیو دیفنس سیکٹر پر ٹیکنالوجی کا پربھاؤ صرف کنونسنل وارفیر تک ہی شمیت نہیں رہا بلکہ ٹیکنالوجی نے دیفنس سیکٹر میں ایک نئے انکنونسنل وارفیر کو جن میں دیا ہے ڈرونز، سائیڈر وارفیر، بائیو ایپنز اور اسپیش ڈیفنس جیسے انیک ایلیمنٹ ڈیفنس سیکٹر کے لیے چنونتی بن کر اس تمہیں اوبرے ہیں ایسی سٹیٹی میں ایک پریورتن کاری دور میں جس طرح سے آپ ڈیفنس ریسرچ انڈ ڈیولپمنٹ کے شہطر میں اپنے قدم آگے بڑھا رہے ہیں وہ نشت روپ سے ہمارے ڈیفنس سیکٹر کو اور بھی زیادہ سسکت اور مجبوط بنائے گا ایسا میرا بیشوا سے اور سب سے بڑی بات یہ ہے ساتھیوں کہ یہ کام کوئی ایک سنسٹھا کوئی ایک انشیوشن اکیلے نہیں کر رہا ہے بلکہ ڈیش کے سائنٹسٹ انڈسولسٹ اکیڈمیا سٹارٹ اپ ایم ایس ایمی اور ہمارے ینگ انٹرپنیورز یہ سبھی ایک ساتھ مل کر اس کام کو کر رہے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ وقت آگیا ہے کہ ڈیفنس سیکٹر میں پرائیویٹ سیکٹر کی بھاگیداری کو اب لیڈ لینا شاہی ہے پارٹسپیشن کی بات نہیں کر رہا ہوں بلکہ پرائیویٹ سیکٹر کو اب لیڈ لینا شاہی ہے ایسا میں اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ پرائیویٹ انڈسٹری کے اندر تیجی سے ہو رہے پریورتنوں کو نہ صرف ایبزار کرنے کی شمطہ ہے بلکہ نئی چیزیں کریئیٹ کرنے کی بھی ان کے اندر شمطہ ہے آج کے انڈسٹری لیڈرز انویٹرز انٹرپنیورز اور ریسرچرز اس کے لئے نیچورلی پلیسٹ ہیں اور میں مانتا ہوں کہ آپ سبھی بھوش میں بھی ٹکنالوجی کے چھتر میں نتیہ نئی اونشائیوں کو ترچ کریں گے چونکہ آج کی گیزرنگ سائنس اینڈ ٹکنالوجی سے جڑے لوگوں کی ہے تو میں آپ سب سے بھی کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ ٹکنالوجی دو پرکار کی ہوتی ہے ایک وہ جو کانٹینویس ایمپرویمنٹ اورینٹڈ ہوتی ہے اور دوسری ڈسٹرپٹک پرکار کی ہے جس سے آپ سبھی پرچھتے ہیں آج بھارت کے ڈیفنس سیکٹر میں دونوں ہی پرکار کی ٹکنالوجی پر کام کرنے کی ضرورت ہے جب ہم آپ کو نئے نئے چیلنجز دیتے ہیں اور آپ انہیں پورا کر کے دکھاتے ہیں تو نشط روح سے ہی آپ انکرمنٹل اور ڈسرپٹیب دونوں پرکار کی ٹکنالوجیز کے کرٹیکل گیپ گیپ کو آپ فل کر رہے ہوتے ہیں اس کے بھر رہے ہوتے ہیں میں آپ کو اس بات کی بڑھائی دینا چاہوں گا کہ آپ ڈیئر ڈو ڈریم اور فیفت ایڈیشن لانچ کر رہے ہیں یہ انیشیٹیو ٹھیک اپنے نام کے ہی انروپ ہے ہمارے یوار کچھ نیا سپن دیکھنے کا ساحت کریں گے تب ہی اس سپنے تک پہنچنے کا مارگ بھی پرسست ہوگا آج مارو سب بیٹا اپنے جس پڑا اوپر ہے وہ ہمارے پورو بجوں دوارہ دیکھے گئے سپنوں کا ہی یک پرڈام ہے انہوں نے اگر اپنے سپنے نہیں دیکھے ہوتے ساتھیو تو مانو اب تک شاید جنگلوں پہاڑوں اور گفاؤں میں ہی اپنا زیون بٹا رہا ہوتا افلے اگر ان کے سپنوں نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے تو ہماری بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان سپنوں کے سہارے ہم آگے بڑھیں اور آنے والی پیڑھی کو اور اونشے مقام تک پہنچائیں یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے یہاں میں یہ بھی ضرور جوڑنا چاہوں گا کہ سپنے دیکھنا یا سپنوں کے انرو انرویٹیو سوچ ڈبلپ کرنا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے یہ ہمیشہ سے یہ مسکل رہا ہے یعنی مسکل نہ رہا ہوتا تو ہر وقتی انرویٹیو سوہوکت سے ہو جاتا ایسا کیوں ہے کہ کروں میں کوئی ایک اہی آرے بھج نکلتا ہے اور زیرو کی خوش کر کے پوری دنیا کی گھنٹیہ نشاہ کو میتمیٹکل ڈریکشن کو ایک چینج کر دیتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کروں میں کوئی ایک اہی ورہمیر اور ایک اہی چرک اور کوئی ایک اہی سستر کوئی ایک اہی یم بسسریہ یا کوئی ایک اہی جیسی بس نکلتا ہے جو اپنے گریٹ آئیڈیا سے ریوالیشن لا دیتا ہے پر اس کے ساتھ ہی ایک دوسری بات بھی دھیان دینے یوگ گھے ساتھی ہو وہ یہ ہے کہ معنی کی انکنونسنل طریقے سے کام کرنا بہت ہی کٹھن ہوتا ہے یا کسی دیویے کرپاس سے کم نہیں ہے ایفلے ہر کوئی انویشن کر بھی نہیں پاتا ہے پر جب آپ لگاتار اپنی بہنت اپنی لگن سے اس کے پیشے پہے رہتے ہیں تو بینا روکے بینا تھکے اس کی اور آگے بڑھتے رہتے ہیں اور انویشن آپ کے لیے کیول دیویے کرپا نہیں رہ جاتا ہے موسیقی